اسلام علیکم اب اس قبر کی تفصیل وزیر آزم عمران خان کا بین الاقوامی پروازوں کے لیے فضائی حدود کھلنے کا اعلان بین الاقوامی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کل سے جزوی طور پر کھولی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کھلنے کا اعلان کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کل سے پاکستان کی فضائی حدود جزوی طور پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھولی جا رہی ہے وزیر آزم عمران خان کا اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ خصوصی طور پر بیرون ممالک رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو اس وبا سے شدید متاثر ہوئے ہیں وزیر آزم کا اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وطن واپسی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہماری حکومت آپ کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرے گی علاوہ عظی ایمیریٹس ایر لائن نے بھی پاکستان میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے فیصلے کے بعد ایک اور شہر کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے بتایا گیا ہے کہ ایمیریٹس ایر لائن کی جانب سے اس وقت پاکستان کے تین شہروں لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں جبکہ اب دوبئی سے سیالکوٹ کے لیے بھی پروازیں چلائی جائیں گی ایمیریٹس نے مزید دس شہروں کے لیے پروازیں شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی اب اس خبر کی تفصیل سعودی عرب میں وزارت سیحت کے مطابق گزشتہ دو روز میں کرونا کے کیسز میں بتدریج کمی دیکھی جا رہی ہے وزارت سیحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مملکت میں کرونا کے چار ہزار تین سو ایک کیسز سامنے آئے جبکہ جمعیرات کو چار ہزار سات سو ستاون کیسز اور بدھ کو چار ہزار نو سو انیس کیسز کا اندراج کیا گیا تھا العربیہ کے مطابق مملکت میں کرونا کے کل متاثرہ کیسزوں کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار دو سو بیانوے ہو گئی ہے ان میں سے ترپن ہزار تین سو چوالیس کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ ایک ہزار نو سو اکتالیس مریضوں کی حالت خطرے میں ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے پنتالیس مریض دم توڑ گئے ہیں جبکہ جمعیرات کے روز اٹھالیس مریض وفات پا گئے تھے سعودی عرب میں اب تک کرونا سے مجموعی طور پر ایک ہزار ایک سو چوراسی مریض ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب کی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کرونا کی وبا کسی بھی جگرافیہی خطے میں تیزی کے ساتھ پھیل سکتی ہے اس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کیسز کام کی جگہوں پر ماسک نہ پہنے اور آپس میں فاصلہ نہ رکھنے کے نتیجے میں پھیلا سعودی مملکت میں کرونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے وزارت صحت کی جانب سے آئید کی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر اب تک ہزاروں افراد کو ایک ہزار کا جرمانہ کر دیا گیا ہے خصوصا مکہ مکرمہ اور جدہ میں ماسک نہ پہنے والوں سماجی فاصلہ نہ رکھنے والوں اور رش لگانے والوں کو پکڑ پکڑ کر جرمانہ کیا جا رہا ہے جدہ میں تفتیشی ٹیموں کی جانب سے اولڈ مکہ روڈ، الاسکان، شہرہ، شہرہ بن لادن، الہندہویہ اور دوسری مقامات پر تفتیشی دورے کیے جن میں تفتیشی ٹیموں میں پولیس کے علاوہ بلدیا اور وزارت صحت کے اہل کار بھی شامل تھے اس کے علاوہ مارکیٹس اور کمرشل پلازوں کا بھی دورہ کیا جا رہا ہے بحقوں کا درجہ حرارت نوٹ کرنے کا پابند کیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امرات نے وبا پر کابو پا لیا ڈیبلیو ایچ او اب اس خبر کی تفصیل عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امرات نے نئے کرونا وائرس کی وبا پر کابو پا لیا ہے نئے مسدقہ کیسز کی تعداد میں نمائیہ کمی وائرس کو کنٹرول کرنے والے اقدامات کے محصر ہونے کا ثبوت ہے محلق وائرس سے صحتیاب افراد کی تعداد میں اضافہ متاثرین کو میاری صحت خدمات فراہم کرنا بھی اس حوالے سے کافی اہم ہے الامارات اليوم کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے توجہ دلائی ہے کہ متحدہ عرب امرات میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے امرات ان ممالکی فیرست میں شامل ہے جہاں وائرس سے بہت کم اموات ہوئیں عالمی ادارہ صحت نے وبا کے انصداد کے لیے عرب امرات کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امرات نے نہ صرف اپنے یہاں وبا کو قابو کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے بلکہ اس نے نئے کرونا وائرس سے متعدد ملکوں کے شہریوں کو بچانے کے لیے کئی ملکوں کی مالی امداد بھی کی ہے عالمی ادارہ صحت میں وبای امراض کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر امجد الخولی کا کہنا تھا کہ امرات میں کرونا متاثرین اور اس وبای مرض سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امرات وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری آخری خبر کی طرف غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے اجازت نامہ کب تک معصر اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں تارکین وطن کی واپسی کا اجازت نامہ 21 دن تک معصر رہے گا اليوم الامارات نے متحدہ عرب امارات میں قومیت اور شہریت کی وفاقی ادارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ بیرون ملک موجود تارکین وطن کے لیے جاری کیا جانے والا واپسی کا اجازت نامہ 21 دن تک معصر رہے گا یہ اجازت نامہ smartservices.ica.gov.ae سے تصریح دخول المقیمین کے نام سے جاری کیا جا رہا ہے وفاقی ادارے نے بیان میں کہا ہے کہ اگر تارک وطن کی جانب سے معلومات ناکس ہونے یا مطلوبہ دستاویزات مکمل نہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو تین مرتبہ واپس کر دیا جائے تو ایسی صورت میں واپسی کا اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا دوبئی میں انصداد کرونا وائرس سینٹر نے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سر حدیث چوکیوں کے راستے بیرون ملک سے امراض واپس آنے والے تارکین کے لیے چار ضروری صحت زوابط مقرر کیے ہیں ان میں سب کا تعلق کوئی نائنٹین کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے ہے امراض کے وفاقی ادارے نے واپسی کے خواہش مند تارکین کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ واپسی کے اجازت نامے کی منظوری سے قبل نہ تو ٹکٹ خریدیں نہ سفر کرنے اور نہ ہی کسی پرواز سے ریزرویشن کروائیں وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اجازت نامے کی منظوری میں تاخیر ہو جاتی ہے وفاقی ادارے نے پابندی لگائی ہے کہ امیدوار کے پاس موثر اقامہ ہو منسوخ نہ ہو اور یکم مارچ دو ہزار بیس سے قبل ختم نہ ہوا ہو درخواست پیش کرتے وقت امراض سے باہر ہو اور درخواست دیتے وقت امراض سے باہر رہنے کا دستاویزی ثبوت بھی پیش کرے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں